بھارت میں کورونا ویکسن کا انتظار ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے کوفشل ویکسن کے استعمال کے منظوری دینے کی تیاری ہو رہی ہے مانا جا رہا ہے کہ نیا سال بھارت کے لیے ویکسن کے لحاظ سے راحت کی خبر لے کر آئے گا حالانکہ شروعاتی دور میں کوفشل ویکسن کے امرجنسی اپیوگ کو منظوری دینے کی یوجنا ہے نئے سال کی آمد کے این موقع پر یہ بھارت کے لیے ایک بڑی راحت کی خبر ہے ایسا اس لیے بھی کیونکہ بھارت کو سب سے زیادہ امید آکسورڈ اور ایسٹراجینکا کی اسی ویکسن سے رہی ہے بتا دیں کہ آکسورڈ اور ایسٹراجینکا کی اس ویکسن کا نام AJT1222 ہے لیکن بھارت میں اس ویکسن کو کووشیلڈ کے نام سے تیار کیا جا رہا ہے آکسورڈ کی کورونا ویکسن کو برٹین نے منظوری دے دی ہے بھارت میں پونے کے سرم انسٹیٹیوٹ میں اس ویکسن کو بنایا جا رہا ہے پونے استرام انسٹیٹیوٹ آف انڈیا میں بڑے پیمانے پر کووشیلڈ کی دوز تیار ہو رہی ہے بھارت میں ہر ڈوز کی قیمت 500 سے 600 روپے تک ہو سکتی ہے آکسورڈ کی یہ کورونا ویکسن ٹرائل میں 90 پرتیشت تک پربھاوی رہی حالانکہ سرم انسٹیٹیوٹ کے چیف ادار پونہ والا کا کہنا ہے کہ دو سے تین مہینے کے انتر میں اگر دو ڈوز دیے جائیں تو اس کا پربھاو پچاند میں پرتیشت تک رہے گا سرم انسٹیٹیوٹ کو اتپادن کے حساب سے دنیا کی سب سے بڑی ویکسن نرماتہ کمپنی مانا جاتا ہے اس کی ستھاپنا 1966 میں ڈاکٹر سائرس ایس پونہ والا نے کی تھی سائر نے نمنا اور مدھیم آئے والے دیشوں کے لیے کورونا ویکسن کی ایک ارب ڈوز کی سپلائی کے لیے اوکسور یونیورسٹی اور ایسٹراجنکا کے ساتھ قرار کیا ہے فیلحال اس سرم انسٹیٹیوٹ کی کمان ادار پونہ والا سنبھال رہے ہیں ادار پونہ والا کا دعویٰ ہے کہ ہم جولائی دوہزار اکس تک لگ بھکتیس کروڑ کھراک کا اتپادن کریں گے سرم کا دعویٰ ہے کہ پانچ کروڑ ڈوز تیار ہو چکی ہے سرم کی ویکسن پورٹ فولیو میں فولیوم, ڈپتیریا, ٹیٹنس, پرسس, HIV, BCG اور آر ہیپٹائٹس بی, میجلز, بمپس اور روبیلا کی ویکسن شامل ہے کمپنی کا انمان ہے کہ دنیا کے قریب 65% بچوں کو سرم انسٹیٹیوٹ دوارا نرمت کم سے کم ایک ویکسن ضرور لگائی جاتی ہے WHO سے مانتہ پرافت اس کی ویکسن قریب 170 دیشوں میں پانچتی ہے اگر آپ کو یہ ریپورٹ پسند آئی تو اسے لائک کو شیئر کریں ساتھ ہی اپنے ویوز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں